کئی چیزیں ہیں جو ہمیں غلام بنا کر بیٹھی ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ان سب چیزوں سے ہم آزادی کیسے پائیں ہم سب پاپ کے ساتھ سٹرگل کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح کے پاپ وہ چاہے پاپ شوٹا ہے یا بڑا اور اگر میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں سٹرگل ہے پاپ کو لے کر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رائٹ ٹریک کے اوپر ہیں ہم پاپ کو انجوئے نہیں کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں اور پاپ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور اس سے بڑی بات کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم پاپ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور جب ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر پویتر آتما ہمیں آزاد کرتا بھی ہے سو جو کوئی بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر پرمیشر کا آتما ہے پرمیشر کا آتما ہمارے ساتھ ہے اور بالکل ہے بھی اگر ہم نے پربی شمسی کو سوکار کیا ہے اگر ہم نے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح یشو کو اپنا مقتی داتا سوکار کیا ہے پربو یشو کے لہو کے اوپر اپنا مشواش کیا ہے تو ہاں ہم پوتر آتما پائے ہوئے لوگ ہیں اور یہی کارن ہے کہ پاپ کے ساتھ ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور جہاں آتما ہے وہاں کہتا ہے وچن کی آزادی ہے وہاں سوتانترتہ ہے تو آج ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ سوتانترتہ یہ فریڈم اصل میں ہے کیا تو اگر آپ بھی پاپ کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں اور پاپ سے پوری طرح سے آزاد ہونا چاہتے ہیں پاپ کے اوپر وجہی ہونا چاہتے ہیں فریڈم چاہتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کو بہت ہی دیان سے دیکھئے اور ان تین باتوں کو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بڑے دیان سے سنیئے اور انہیں آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیس نوٹ ٹاؤن کر لیجئے سب سے پہلا پوائنٹ یا سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ سچا فریڈم یا سوتانترتہ ازادی ہے کیا جب ہم پڑھتے ہیں رومیو ادیائش اور اس کے وچن شیئر میں یہاں پر لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پرانا منشی اتاو اس کے ساتھ کروز پر چڑھایا گیا مسیح یشو کے ساتھ تاکہ پاپ کا جو شریر ہے جو پاپ کا شریر ہے ویرت ہو جائے اور ہم آگے کو ہم آگے کو پاپ کے داستو میں یا پاپ کی غلامی میں نہ رہیں پاپ کی غلامی میں نہ رہیں اور پھر آگے اسی کے وچن گیارہ اور بارہ میں یوں لکھا ہے کہ ایسے ہی تم بھی اپنے آپ کو پاپ کے لئے تو مرا پاپ کے لئے مرا پرانتو پر مشر کے لئے مسیح یشو میں جیویت سمجھو وچن بارہ اسی لئے پاپ تمہارے نشور شریر میں راجہ نہ کرے کہ تم اپنی لالساؤں کے ادھین رہو اور نہ اپنے انگوں کو وچن تیرہ میں ادھرم کے ہتھیار ہونے کے لئے پاپ کو سومپو اپنے انگوں کو ادھرم کے ہتھیار ہونے کے لئے نہ سومپو اب بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے فریڈم کا مطلب سو دندرتا کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اب ہمیں کسی طرح کی کوئی بھی روک نہیں ہے کسی بھی طرح کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے ہم آزاد ہیں جو کرنا چاہیں وہ کرنے کے لئے لیکن جیان دیں اس وچن کے اوپر کہ ہم پاپ کے گلام نہیں ہیں جیسے وچن یہ کہتا ہے کہ آگے کوئی ہم پاپ کے داستو میں یا گلامی میں نہ رہیں تو اگر ہم پاپ کرنے کو جو چاہے وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو ہم مطلب پاپ کے گلام ہیں وچن کہتا ہے کہ پاپ تمہارے اوپر رین یعنی راجے یعنی حکومت نہ کرنے پائے اپنے شریر کے اوپر وچن کہتا ہے کہ کنٹرول کرو اور جو شریر کی اویلاشائیں ہیں ان کے اوپر وچن کہتا ہے کہ جہے پاؤ انہیں اپنے وش میں کرو اپنے ادھین رکھو تو لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو پینا چاہے وہ پی سکتے ہیں سیکشل ایموریلٹی میں جانا چاہے جا سکتے ہیں جو بھی شریر اقصد کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو سننا چاہے وہ سن سکتے ہیں اس کی اصل میں سچائی یہ ہے کہ وہ اصل میں غلام ہیں غلام ہیں شریر کے شریر کی اویلاشاؤں کے اور اس پرانے منشطہ کے جو پرانا انسان ہے اس کے غلام ہیں ہمارا وہی پرانا انسان یہ شریر کہہ سکتا ہے کہ تم یہ دیکھو اور آپ دیکھنے کو تیار یہ پڑھو آپ اسے پڑھنے کو تیار اسے سنو آپ اسے سننے کو تیار ادھر دیکھو آپ ادھر دیکھنے کو تیار اسے پیلو آپ اسے پینے کو تیار ہیں تو اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ آپ غلامی کر رہے ہیں اپنے شریر کی اور پرانے منشتو کی جو کی ازادی نہیں ہے اور یہ لالسائیں آپ کو وناش کریں گی تو سچی ازادی کا پیبلکل شٹکارے کا مطلب ہے کہ آپ شریر کی افیلاشوں کے ادھین نہیں ہوں گے ورن آپ پرمیشر کے ادھین ہوں گے اور جب ہم پرمیشر کے ادھین ہیں تو ہمارے پاس زندگی ہے ہمارے پاس آنند ہے سکون ہے خوشی ہے سچی شانتی ہے اس دنیا میں بھی اور آنے والے دنیا میں بھی رومیو اتیشی وچن سولہ میں یوں لکھایا بڑا ایک خوبصورت وچن ہے سنیے دیان سے کہ کیا تم نے جانتے کہ جس کی آگیا ماننے کے لیے تم اپنے آپ کو داسوں کے جیسے سونپ دیتے ہو داسوں کے جیسے سونپ دیتے ہو اسی کے داس ہو چاہے پاپ کے جس کا انت مریو ہے موت ہے چاہے آگیا جس کا انت دھار مکتا ہے اور پھر آگے وچن اٹھرہ انہوں نے اس کو بڑی دیان سے سنگی اور پاپ سے شڑھائے جا کر دھار مکتا کے داس ہو گئے میں تمہاری شریرک دربلتہ یعنی کمزوری کے قارن منشیوں کی ریتی پر کہتا ہوں جیسے تم نے اپنے انگوں کو ککرم کے لیے اشدتہ اور ککرم کے داس کر کے سونپا تھا سنیے پھر سے کہ جیسے آپ نے اپنے انگوں کو داس کر کے سونپ دو پوترتہ کے لیے دھار مکتا کے داس کر کے سونپ دو چلی میں اسے تھوڑا اور سمپل کر دیتا ہوں تاکہ ہم آسانی سے اس چیز کو سمجھ جائیں کہ آپ کو فیانسلہ کرنا پڑے گا آپ کو چناؤ کرنا پڑے گا کہ آپ کس کے داس ہونا چاہتے ہیں کیا آپ داس ہونا چاہتے ہیں اپنے شریر اپنی ابلاشاؤں کے جو کی ایونچولی لیڈ کرے گا کہ آپ ڈپریشن میں جائیں نیراشہ میں جائیں ہزی گلی کمزور ہو جائیں اور پھر اننت موت جو کی کبھی نہیں ختم ہوگی اور دوسری طرف ہے کیا آپ پرمیشن کے داس ہونا چاہتے ہیں جہاں پر آزادی ہے سکھون ہے شانتی ہے آنند ہے اور ایونچولی آپ پرمیشن کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں گے اور صدا کی زندگی پرمیشن کے ساتھ گزاریں گے صدا کے آنند اور صدا کے سکھون میں You have to decide it اور سچا فریڈم سچا فریڈم مسیحی یا بیبلیکل فریڈم یہ ہے کہ آپ مسیح یشیو کے داس بن جائیں گے آپ مسیح یشیو کو اپنا ماسٹر اپنا لارڈ اپنا خدا بنائیں گے کہ آپ کی مرضی نہیں اس کی پوری مرضی ہو اس کی مرضی پوری ہو اور جب آپ اس کی مرضی کو پورا کریں گے جب میں اس کی مرضی کو پورا کروں گا تو اس کی مرضی کو پورا کرنے کا نتیجہ اس دنیا میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور آنے والی دنیا میں بھی اور اس کی مرضی کو پورا نہ کرنے کا نتیجہ بھی اس دنیا میں میں دیکھنے کو ملے گا اور آنے والی دنیا میں بھی سو میں چوز کروں گا کہ میں شریر کا نہیں اب علاشوں کا نہیں ورن پر میں شرکہ داس بن کے رہوں تو ریل سچا فریڈم اب یہ ہے مسیح یشو میں آنے کے بعد کہ پہلے ہم لسٹ کے شریر کے شیطان کے غلام تھے ہمارے پاس جناو کا کوئی اپشن نہیں تھا لیکن اب ہم شریر کو شیطان کو پرکشاؤں کو نہ کہہ سکتے ہیں اور پرمیشر کو کہہ سکتے ہیں کہ پربو میں آپ کی سیوا کرنے کے لیے آپ کی بات ماننے کے لیے آپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں دوسری بات اپنی ازادی کو ستندرتہ کو یعنی فریڈم کو خونے نہ دیں جب ہم پڑھتے ہیں گلاتیوں ادھائے پانچ اور اس کے وچن ایک میں یہاں پر لکھا ہے کہ مسیح نے ستندرتہ کے لیے ازادی کے لیے ہمیں ستندرتہ کیا ہے انت اسی میں ستھر رہو اور داستو کے جوے میں پھر سے نہ جتو دیکھیں جب کوئی انسان میں یہاں جب ہم مسیح یشو کے پاس آتے ہیں اور اپنے گناہوں سے پسیات آپ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وشواش کرتے ہیں کہ وہ یعنی پربو یشو آپ کے قارن کروس کے اوپر جڑا آپ کی ساری سزا کو لیا آپ کے میرے سارے شراب کو میری ساری لانت کو اپنے اوپر لے کر خود قربان ہوا اپنا لہو دیا وہ لہو جو کی پوتر لہو تھا میرے لیے بہا دیا اور جب ہم پسیات آپ کر کے مسیح یشو کے اوپر یہ وشواش کر لیتے ہیں تو ہم سچ میں آزاد ہو جاتے ہیں ہمارے عطیت کے پریزنٹ کے فیچر کے سارے گناہ پرمیشن معاف کر دیتے ہیں اور وچن کہتا ہے جیسے ایفیسیوں ادیہ دو وچن آٹھ میں کہ پرمیشن کے انوغرہ کے دورہ وشواش ہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے یہ تمہارے اچھے کاموں کے دورہ نہیں پرمیشن کے انوغرہ کے دورہ اور اس کے بیٹے خدا ونسیح یشو کے اوپر وشواش کرنے کے دورہ ہمارا ادھار ہوتا ہے تو یہ ازادی کے لیے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ازاد ہونے کے جرورت ہے تمہیں ازاد ہونا چاہیے نہیں ہماری ازادی ہمارے اچھے کاموں کے دورہ نہیں ہے ورن مسیح یشو کے بہائے ہوئے لہو کے دورہ ہیں آل ریڈی اس نے ہمیں ازاد کر دیا ہے وہ جو غلامی کا جوا ہمارے اوپر تھا اسے اس نے پوری طرح سے ہٹا دیا ہے وچن میں جیسے لکھا ہے کہ غلامی کے جوئے میں پھر سے نا جوتو اس کو غلامی سے پرمیشن میں نکال دیا ہے اب ہمارا فرض ہے ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم آل ریڈی ایک جیونت پوزیشن سے لڑ رہے ہیں اور ہمارا کام ہے اس ساری ٹیمٹیشن کے اوپر جیت پانا ییس اب پرمیشن ہمیں جو ازاد کیا ہے اس لئے ازاد نہیں کیا کہ ہم ازاد ہو کر گناہ کریں جیسے ہماریڈ ہم نے ڈسکس کیا ہے ورن پرمیشن ہمیں ازاد کیا ہے کہ اب ہم ان پرکشاؤں سے ساری ٹیمٹیشن سے جو شیطان کے اٹیکس ہیں جو گناہ کے اٹیکس ہیں جو شریر کے اٹیکس ہیں ہم ان سے باہر آسکیں ہم ان کے اوپر جیت پاسکتے ہیں کیسے مسیح یشیو کے آتما کے دورا وہ آتما جو آزادی کا آتما ہے کیونکہ ہم نے آلڈی پڑھا شروعات میں کہ جہاں آتما ہے وہاں آزادی ہے تو پرمشر کا انوگر ہے پرمشر کا یہ جو انفینٹ گریس ہے وہ بہت بڑی ہے بہت ہی عدبود ہے اور سچا فریڈم سچی آزادی سچی سفتندرتہ یہی ہے سوری جیسے میں آلڈی کہا ہے کہ ہم پرمشر کے انوگرہک دورا بچائے گئے ہیں اور جب ہم پرمشر کے انوگرہک دورا بچائے گئے ہیں تو ہم آزاد ہیں آزاد ہیں پاپ کو پرکشاؤں کو نہ کہنے کے لیے اور پاپ کے کارن پرکشاؤں کے کارن پھر جو کونسیکونسز ہمارے اوپر آتنے ہیں ان کو نہ کہنے کے لیے کہ نہیں شیطان اب اور نہیں شریر اب اور نہیں اور اگر ہم گر بھی جاتے ہیں تو پھر سے خڑا کرنے کے لیے پرمیشور اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ چلو چلو اس کے ساتھ یہ ہے ازادی کیونکہ ان دا فرسٹ پلیس ہم پہلے ہی اپنے کاموں کو دورہ بچائے نہیں گئے تھے تو اب بھی جب ہم پربو یشو کو پکارتے ہیں جب اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیں دوبارہ سے کڑا کرتا ہے کہ ہم پربو یشو میں ازادی کے ساتھ سوتندرتہ کے ساتھ چل سکیں اس کی مہمہ کر سکیں اس کو جلال دے سکیں جس کے لئے اس نے مجھے آپ کو ازاد کیا ہے بلایا ہے تیسری بات یا تیسرا پوائنٹ اپنی ازادی کو استعمال کرو پرمیشور کو اور اس کی بنائی ہوئے رچنا یعنی اس کے لوگوں سے پیار کرنے کے لئے ییس گلاتیوں ادھائے پانچ وچن تیرہ میں جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر بہت خوبصورت وچن ہے سنیے دیان سے لیکھا ہے کہ ہے بھائیو تم سوتندرتہ یعنی ازاد ہونے کے لئے بلائے گئے ہو پرانتو ایسا نہ ہو کہ یہ ازادی شریرک کاموں کے لئے افسر بنے شریرک کاموں کو خوش کرنے کے لئے وارن پریم سے ایک دوسرے کے داس بنو کیونکہ ساری ویوستہ اس ایک ہی بات میں پوری ہو جاتی ہے کہ تُو اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رہا تو وچن بلکل کلیر ہے کہ اگر تم نے ازادی پائی ہے تو اپنی ازادی کو اس طرح سے استعمال نہ کرو کہ جو میں چاہوں وہ کروں اپنے شریر کو خوش کرنے کے لئے وارن وچن کہتا ہے کہ اس ازادی کو استعمال کرو دوسرے بھائی بینوں کی اپنے پڑوسی کی مدد کرنے کے لئے اور ان سے پیار کرنے کے لئے مطی ادھیاہ سولان اور اس کے وچن چوبیس اور پچیس میں پربو یشیویوں کہتنے ہیں کہ یدی کوئی میرے پیشے آنا چاہے تو اپنے آپ کا انکار کرے اور اپنا کروس اٹھائے اور میرے پیشے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنا پران بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میرے لئے اپنا پران کھوئے گا وہ ہے اسے پائے گا تو سنیے جب آپ بس وہی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا شریر چاہتا ہے جو آپ کی مرضی ہے تو آپ کی زندگی کا مشن بہت ہی شوٹا ہے آپ صرف اپنے آپ تاکی سیمت ہیں آپ کا کہتے ہیں کہ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو جو تمہیں اچھا رکھتا ہے جس سے تم پرسانت ہے جہاں جس سے تمہیں آنند ملتا ہے تو یہ ایک limited آپ اپنے آپ کو limit کر رہے ہیں آپ اپنے چاروں طرف boundary کو بنا رہے ہیں جیسے کہ یہ آج کی popular philosophy بھی ہے میرے بھائیوں میرے بینوں سنیے اس بات کو کیوں وہ لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہے بڑا انہوں نے نام کما لیا ہر طرح کے سکھ ویلاس کو آنند کو لے لیا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو خالی پاتے ہیں نیراش پاتے ہیں اور یہاں تک کی سوسائیڈ کرنے تک کی بھی نوبت آ جاتی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ہمیں خور ملتی ہے کسی بڑے سیلیبریٹی نے سوسائیڈ کر لیا ایسا کیوں کیونکہ زندگی صرف پیسہ کمانا نام بنانا پلیجرز کو حاصل کرنا سکھ ویلاس کرنا ہی نہیں ہے زندگی اس سے کچھ بہت زیادہ بڑھ کے ہے جیسے پربویشو کہتے ہیں لوکا ادیہ بارہ اور اس کے وچن پندرہ میں کہ اس نے ان سے کہا کہ چوکس رہو اور ہر پرکار کے لوب سے اپنے آپ کو بچائے رکھو کیونکہ کسی کا جیون یا اس اس بات پر دیان دے کہ کسی کا جیون اس کی سمپتی کی بہتائیت سے نہیں ہوتا ہے تو میرے پریو جب ہم صرف اپنے آپ تاکی سیمیت ہوتے ہیں تو ہمارا پلان شوٹ ہے صرف اپنے تاکی لیکن جب ہم پرمیشو کو دیکھتے ہیں پرمیشو کی مرضی میں آ جاتے ہیں پرمیشو کی سیوا میں آ جاتے ہیں پرمیشو کے داس بن جاتے ہیں تو یہ ہمارا جو پلان ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا پلان پرمیشو کے پلان کے ساتھ مل جاتا ہے کیونکہ جو پرمیشو کا پلان ہے وہ ہی ہمارا پلان بن جاتا ہے پرمیشو اپنا راجے ستابت کرنے میں اپنے کینگڈم کو فیلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اچمبے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پرمیشیر نے ہمیں بھی چھونا ہے یہ اس پرمیشیر ہمیں بولاتے ہیں چھونتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ اس کے کینگڈم کو فیلانے والے بنیں اس کے سسمجار کو فیلانے والے بنیں اور لوگوں کو روحوں کو وناش ہو رہے کینگڈم کی طرف جانے کی بجائے انہیں زندگی دینے والے کینگڈم یعنی سادہ کے راجے میں بولائیں اور یہ بڑی بات ہے کہ جب ہم پرمیشیر کے داس بنتے ہیں تو ہمارا پلان بڑھ جاتا ہے لیکن جب ہم اپنے داس بنے رہتے ہیں تو ہمارا پلان سیمیت رہتا ہے اور اس میں ہمیں کبھی بھی سچی خوشی سچا آنند اور سچی زندگی نہیں ملے گی تو میرے پریے بھائیوں میری بہنوں اس بات کو بڑی دھیان سے سنئے آئیے میں بھی آپ بھی ہم مورخ نہ بنیں ہم فول نہ بنیں زندگی صرف پیسہ کمانا نام کمانا شہرت کو دولت کو بھوگ ویلاس کو حانسل کرنا ہی نہیں ہے سچی زندگی اور سچی سیٹسفیکشن ہے پرمیشیر کو جاننا اس کے پیار کو جاننا اور مسیح یشیو کے کروسی فکشن کو سویکار کر کے اس کے لوگوں کے اوپر وشواش کرنا اور پرمیشیر کو پیار کرنا اور پھر وہ جو آگیا دیتے ہیں کہ اس کے بنائی ہوئی سرشٹی کو بھی پیار کرو اس کے لوگوں کو پیار کرو اور اس کے لوگوں کو پیار کرنا ہیومینٹی کی قدر کرنا لوگوں کی قدر کرنا اور پھر ہم اپنے پلان کا نہیں ورن پرمیشر کے ایک بڑے پلان کا حصہ بن جاتے ہیں تو یاس یہ ہے مسیح فریڈم تو یاد ہے تین باتیں جو ہم نے آج ڈسکس کری سب سے پہلے کہ سچا سوتانترتہ یا سچا فریڈم سچی ازادی ہے کیا سچی ازادی گناہ کرنا نہیں ورن گناہ کو نہ کہنا اور گناہ سے پیدا ہونے والی دوشی آتما یا گلٹ کو نہ کہنا ہے اور پھر دوسری بات جو ازادی ہے اسے سویکار کریں یہ ازادی آپ نے کام کر کے اپنے اچھے کام کر کے ہم نے نہیں کمائی ہے پرمیشر کے انو گریس ہے اور اس کے مسیح یشیو کے اوپر وشواش کرنے کے دور ہمیں یہ ازادی ملی ہے اور اس ازادی کو ہم سمجھیں کہ ہم سچ میں ازاد ہیں اور اگر ہم ازاد ہیں تو ازادی کے ساتھ پاپ کے اوپر گناہ کے بلاشاؤں کے اوپر جیت پائیں لڑتے رہیں تیسری بات کہ اپنے اس ازادی کو استعمال کریں پرمیشر سے پیار کرنے کے لیے لوگوں سے پیار کرنے کے لیے اور پرمیشر کا جو پلان ہے اسے پورا کرنے کے لیے کیونکہ پرمیشر آپ سے پیار کرتے ہیں اور وہ ان سب لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں سو اس ازادی کو استعمال کریں کہ آپ دوسروں کو سسمہ چار سنائیں دوسروں کی مدد کریں جو کوئی بھی انسان آپ کے سامنے ہے جس کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں وہی آپ کا میرا یا کسی کا پڑوسی ہے اور وچن یہی کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم کر ساری ویوستہ اسی میں ہے May God bless you and please share the message if you have been blessed اگر آپ نے اشش پائی ہے تو یہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے لئے اشش کا کارن بنے گا چلیے پھر دوبارہ مینیں گے آمین